وزیر قانون نے جو نکات اٹھائیں وہ درست ہیں بیلڈ ہے لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ ادم اعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافع ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ویوان کی کاروائی پرو کی اپنا منڈیٹ مشکو لیکن تحریک ادم اعتماد کو کر دیا مسترد کیا ڈیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی قاسم سوری کو یہ حق حصل تھا کہ وہ تحریک ادم اعتماد کو یہ اکثر مسترد کرتے کیا عادلہ جالی منڈیٹ کے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے کر انصاف کا بول بالا کرے گی کئی سوالات جواب طلب ہیں تین اپریل اتوار کے روز قومی اسیمبلی میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی اپوزشن کی تحریک ادم اعتماد کو بیرونی سازش قرار دے کر مسترد کرنے والے ڈیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی قاسم سوری کے اپنے منڈیٹ پر گزشتہ ساڑھے تین برس سے سوالات اٹھتے رہے ہیں مخالف امیدوار حاجی لشکری رئیسانی کی پیٹیشن بھی زیر سمات ہے پر باوجود اس کے قاسم سوری جالی منڈیٹ پر ایوان کے ممبر بنے اور پھر ڈیپٹی سپیکر کے طور پر بھی کام کرتے رہے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں قومی اسیمبلی کے حلقہ اینے دو سو پینسٹھ کوئٹا سے مشکوک میڈیٹ کے ذریعے قومی اسیمبلی میں آنے والے قاسم سوری جب ڈیپٹی سپیکر بنے تو بکول اپوزشن ارکان انہوں نے کبھی بھی گیر جانب دانا کیردار ادا نہیں کیا اور بل آخر تین اپریل کو ایک گیر آئینی قدم اٹھا کر پارلیمنٹ کو بے توکیر بھی کر دیا اینے دو سو پینسٹھ پر قاسم سوری کے بل مقابل نوابزادہ حاجی لشکری رئیسانی نے انتخاب لڑا تھا جنہیں پول نتائج اور آوامی حلقوں کی جانب سے مضبوط ترین امیدوار قرار دیا گیا تھا پر رات گئے نوابزادہ حاجی لشکری رئیسانی کو پانچ ہزار ووٹوں کے مارجن سے ہرا کر میڈیٹ قاسم سوری کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا نوابزادہ حاجی لشکری رئیسانی اس فاش نائنصافی کے خلاف عدالت بھی گئے پر آج تک قاسم سوری سے مشکوک میڈیٹ کے حوالے سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھا گیا اور تین اپریل کو اس کا نتیجہ بھی پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے پی ٹی آئے کے ٹکیٹ پر کوئٹا سے مشکوک میڈیٹ لے کر قاسم سوری جب پارلیمنٹ پہنچے تو انہیں ڈپٹی سپیکر بھی بنا دیا گیا اور یوں انہوں نے بلا خوف و خطر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایوان میں حکومتی بینچز کو زیادہ ترجیح دی اسی معاملے پر ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ ایک طرف جے ہوا ہے موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے صفیہ اول کا کردار ادا کرتی رہی مولانا فضل رحمان پی ڈی ایم کو متحد رکھنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے رہے مگر مولانا کے ای دست راست کامران مرتضی قاسم سوری کے دفاع میں پیش پیش رہے اور بطور سوری کے وکیل وہ عدالتوں میں ان کے جالی منڈٹ کے حق میں دلائل دیتے رہے ہیں پر سربرا جے ایو آئی کی آنکھوں سے شاید یہ بات اجل ہے یا پھر وہ سینیٹر کامران مرتضی سے کچھ پوچھنے کی جسارت ہی نہیں کرتے بہرحال دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں مشکوک منڈٹ لے کر پارلیمنٹ کا حصہ بننے والے قاسم سوری نے بطور ڈپٹی سپیکر کوبی اسیمبلی بلک کے سیاسی نظام پر ایک گیر آئینی اور گیر قانونی حملہ ضرور کر دیا ہے جس کے منفی نتائج اب ایک عرصے تک قائم رہنے ہیں اور تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے والے ان کے عمل کو ایک بدترین مثال کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا